پولیس کا عالی افسر بھی تھا جس نے مجھے لائیو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے منع کیا اور سرکاروں کے آلے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ چلو ماشاءاللہ الحمدللہ کی آواز سنی یہ آپ مسلمان ہیں علاقہ لاکھ لاکھ شکر ہے یار کہ آپ مسلمان ہیں لکھی بچھو تو یہ آپ دیکھ لیں نیازی کتے تجھے ہم نے اس لیے ووٹ دیا تھا منافق عمران خان نیازی کتے تجھے میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں لیکن آج کے بعد اگر میرا باپ پی کھڑا ہو جائے نا تو ابھی میں ووٹ کسی کو نہیں دوں گا نیازی دلے کتے حرامی منافق جاہل ظلیل مجھے آپ یہ بتائیں کہ پردیسی بھائی ہمارے چلا چلا کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ ریایت کریں ہمارے ہمارے لیے کچھ ریلیف لیکن ان کے لیے نہیں الٹا ان کو گیارہ سو کا ٹکٹ اٹھارہ سو ایکیس میں کرایا ظلفی بخاری تیرے تیوی لانت راجہ دوستو گرمی کافی ہے میرا حلق ہے غصے سے بھی جو ہے نا خوشک ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ یہ دیکھتے جائیں یہ وہ بنیادے ہیں جس میں قوم کے دس کروڑ دس کروڑ ضائع ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بنیادے ہیں قولیس کا ایک عالی افسر مجھے یہاں کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کی سرپرستی میں یہ بن رہے ہیں دوستو کچھ باتیں پرسنلی آپ لوگوں سے میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے نا جب تک اس کا فیملی اس کا ساتھ نہ دینا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا میں افسوس سے بڑی آجزانہ اور دل کی جائے نا کربناک لے جیسے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری فیملی میرے ساتھ حق کی بات بولنے کے لیے میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی دلی تدا ویڈیو وہ نہیں سچے یاو سجدہ ہو کما سباب ادل تکی میں ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس مٹی پہ کیونکہ یہاں پہ جب بندر بنے گا تو یہاں پہ گنگروں کی آوازیں آئے گی تدا ویڈیو سچے یاو سجدہ ہو کما بیا خبری نیازی خاندیر پہ حکومت سجدہ منے شکر ہو رہے ہیں یا اللہ مونگا معافکے مونگا دے خاندیر تاوٹ ورکو تا مونگا دے یا رب العالمینہ دے راتون کی نسل توبہ کمونگ بیا چاہتا ہوگی یا اللہ تزا مونگا بناہ کبیرہ معافکے تزا مونگا بناہ معافکے چالا پویشوے چالا حاجر مونگا دے خاندیر تا دے دے پاراوٹ ورکڑیو چھدے دمونگ تا اغجوڑ کی مندری جوڑی کی پویشوے جی بھائی کیا کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اسلامی جمہوری پاکستان میں مندر بنانے کی اجازت کس نے دیئے تو آپ کون ہوتے ہیں میرے سے پوچھنے والے اس لیے کہ مندر بن رہا ہے پاکستانیوں نہ تو میں ڈرنے والے دن پیدا ہوں اور نہ میرے رگوں میں ڈرنے کا ایک ذرہ برابر رتہ بھی جائنا کچھ ہے لیکن یہ کام صرف میرا اکیلہ نہیں لڑے میں گرمی دیرز جاتا تھا یہ میرا کام اکیلہ نہیں ہم متحد ہوں گے ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے ہر کافر کے خلاف کھڑے ہوں گے تب ہم جا کے کچھ کریں گے آؤ ایچ نائن میں ہمارے ساتھ رہو میں یہی کا مقیم ہوں اسلامباد میں ہی رہتا ہوں جو بھی سوشل ایکٹیویسٹ اعلان کرے گا انشاءاللہ مجھے سب سے پہلے صفت میں کھڑا پائے گا میرا کام تھا دوستو میرے سے بات نہیں ہو رپا تھی میرا حلق خوشک ہے گرمی بہت سخت ہے اب سے کچھ دیر پہلے ایک کتہ آیا تھا اس نے مجھے منع کیا تھا ویڈیو بنانے کا ویڈیو بنانے سے مجھے منع کیا تھا اور ایک اور یہاں پہ جو ہے نہ پتہ نہیں کوئی پوجہ پارٹ کرنے والا ہوگا یہاں کا ٹھیکے دار جس نے مجھے منع کیا میں ان کے منع سے اور نہ کسی پولیس والے سے نہ ڈرنے والا ہوں لیکن یہ کام صرف اور صرف میرا نہیں جو بھی سوشل ایکٹیویسٹ اعلان کرے گا انشاءاللہ مجھے اپنے اس کے خلاف سب سے پہلے صفت میں کھڑا پائے گا اب تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے میں نہ لائک کا بھوکا ہوں کافی عرصے سے میں ویڈیو بھی اس لیے نہیں بناتا ہوں کیونکہ نہ تو اس ملک میں قانون ہے نہ کوئی حکومت ہے اگر ہے تو صرف غریب کے لیے میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں تھا اب نہیں کیونکہ جب بات میری مذہب کی آتی ہے میں اپنے باپ کو بھی نہیں جانتا اب تمام دوستوں سے میری گزارش ہے اجزانہ اٹھ کھڑے ہوں اس مندر کے خلاف کھڑے ہوں دس کروڑ روپے جو نیازی کتے نے اس کو دیئے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں کردیسیوں کے لیے گیارہ سو کٹی کٹ اٹھارہ سو ایکیس میں اور ہندووں کے لیے مندر دس کروڑ میں اللہ پاک پاکستان میں موجود ہے ان تمام یہودیوں کو تباہ برباد کرے اللہ پاک ان تمام اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے اور اللہ میرے گناہ کبیرہ دوازار اٹھارہ میں زندگی کا پہلا ووٹ دینے کبیرہ گناہ کو معاف کرے ہیں انشاءاللہ میں پھر آؤں گا تب تک آتا رہاں گا جب تک میرے وجود میں سانس ہو کھڑے ہو جائیں اٹھ کھڑے ہو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ مندر بننے والے ہماری آنے والی نسلیں ہم پہ لانت بھیجیں گی کہ جب یہ مندر بن رہا تھا تم جیسے لوگ کہاں تھے فیس بک میں صرف اپنے گھروں میں نہیں اٹھ کھڑے ہو عملی طور پر کھڑے ہو جائیں چاہے نواز شریف نے اس کا افتتا کیا تھا چاہے عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی اٹھ کھڑے ہو اپنے مذہب سے آگے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان زندہ باد اسلام پہندہ باد